اسلام علیکم بہت ہی ایکسائٹنگ اور بہت ہی مزیدار میچ پاکستان ورسس افغانستان سیریز کا دوسرا میچ ہمیں دیکھنے کو ملا جو کہ واقعے نسیم شاہ قابل تعریف ہیں ان کی وجہ سے شاید پاکستان جیت سکا کیونکہ لاسٹ اوورز میں شاہین آفریدی کے چوکوں نے دھوم مجھائے اسے کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نسیم شاہ کے حوالے سے جو ہمارے پاکستانی کرکیٹر ہیں یعنی شویب اختر نے کیا باتیں کی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انڈین میڈیا کا نسیم شاہ کے حوالے سے کیا بیانات تھے ان کو ہم آپ کو سنائیں گے لاسٹ میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا واقعی اگر نسیم شاہ کے بات کریں تو وہ قابل تعریف تھے ان کی پرفارمنس واقعی قابل تعریف ہے کیونکہ وہ چوکے میچ ویننگ شو تھے اگر آپ کو یاد دنائیں تو ویسے ہی نسیم شاہ کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور لگا رہتا ہے افغانستان کے ساتھ لاسٹ ایشیا کپ میں بھی لاسٹ میں انہوں نے دو چھکے مار کر جتا دیا تھا پاکستان کو اور کل بھی جتا دیا ساتھ میں پاکستان نے سیریز بھی اپنے نام کر لی ہم آپ کو شوے بختر کی زمانی بھی سنائیں گے کہ انہوں نے نسیم شاہ کی پرفارمنس پر کیا کہا ساتھ میں پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ خیالات کا اظہار کیا یہ سب باتیں بتائیں گے مگر اس سے پہلے پلیس دوستو ہماری آج کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم دو سو لائک آج کی ویڈیو سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو پلیس لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت ہی ایکسائٹنگ میچ ہوا افغانستان نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور رحمان اللہ گرباز نے زبردست بیٹنگ کی ایک سو پچاس فلس کی ایننگ کھیلی انہوں نے اور ساتھ میں ڈبل سینچری کی پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ بھی بنائی مانو نمانو میرے حساب سے افغانستان نے اتنی طویل اوپننگ پارٹنرشپ کے بعد بہت کمرن بنائے وہ اس سے کہیں زیادہ بنا سکتے تھے مگر نہیں بنا پائے رحمت اللہ گرباز نے ایننگ کھیلی کیا لیکن کسی اور بیٹر نے ان کی طرح نہ کھیل سکے اگر تقریباً وہ اس طرح حساب سے بہترین کھیلتے تو وہ تین سو بیس اور تین سو پچاس رنز بنا سکتے تھے برحل جو بھی ہوا پاکستان کیلئے یہ میچ اچھا ثابت ہوا انہوں نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا اور جیت کو اپنے نام کیا شروع میں امام اور فخر نے بھی چھوٹی مگر اچھی پارٹنرشپ بنائی مگر پھر بابر اور امام کی پارٹنرشپ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ واقعے وہ میچ ختم کر دیں گے برد انفورچنٹلی یہ ممکن نہ ہو سکا اور وکٹ پر وکٹ گرتے رہی ایک بات کا افسوس ہے کہ کارشادہ امام الحق کی سینچری بن جاتی تو دونوں میچ میں انہوں نے تقریباً ہاف سینچری تو بنا رکھی ہے لیکن کس کس کو لگتا ہے کہ نیکسٹ میچ میں امام الحق سینچری بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے تو کومنٹ کی کر کے ہمیں بتائیے گا جیسے بابر آؤٹ ہوا تو لگتا ہے ساری وکٹیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا رزوان بھی رن آؤٹ ہو گئے ساتھ میں باقی بلے باز بھی خاطر خواہ کھیل پیش نہ کر سکے اور ساتھ میں اگر ہم بات کریں شاداب خان کی تو شاداب خان نے کافی اچھا سنبھالا اس وقت جب ان کی ضرورت تھی اس کے بعد نسیم شاہ کی بات کریں تو نسیم شاہ کل کے میچ کی بات تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے ان کی باؤنڈریز امیزنگ یعنی کچھ باتیں آپ کو سناتے ہیں جو کہ انڈین میڈیا کا ریاکشن ہمارے سامنے آیا تو آئیے سننے نسیم شاہ نسیم شاہ نسیم شاہ نسیم شاہ نسیم شاہ اسی لیے میں اس کرکٹر کو اتنا ہائیلی ریٹ کرتا ہوں بکوز اس میں میچ ویننگ ابلیٹی ہے میچ کے بارے میں میچ کے ہیرو رہے وہاں پر نسیم شاہ اور صداپ خان سکے کھائے اور میچ کو گوا بیٹھے موسیقی